پیٹرول اگر ہم ایک ہزار پے گار ڈیلی گار ڈلواتے ہیں تو اس میں ہم سو روپے میں سارا دن گھوم سکتے ہیں سو ڈیڑھ سو روپے تک اس کی چارجنگ ہوتی ہے تو وہ آپ تقریباً اس کو ایک سو پانچ کلومیٹر چلا سکتے ہیں اگر اس کا سیل ایک بھی حراب ہو جاتا ہے تو اس کو پوری بیٹری چینج کر کے دی جاتی ہے تھارا ماہ کے اندر ہاں جی ریٹ جو گجرات میں ہوگا وہی لاہور میں ہوگا وہی پشاور میں ہوگا پورے پاکستانمس کا سیم ریٹ ہے گجرات میں آپ کو بتا ہے بارش ہوتی اور پانی آجاتا ہے موٹسیکلیں باندھ ہو جاتی ہیں یہ کیا کرے گی پھر یہ وٹر پروف ہے زائن بھی ساری وہ پانی کے لیاسے ہوئی ہے تو اس کو جو نا وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوزور میں ہوں گجرات سے عبدالسلام مرزا ناظرین آئے روز حکومت عوام پر پٹرول بم گراتی ہیں میں ایک ایسی موٹسیکل کی تلاش میں نکلا ہوں جو میرا مہانہ کا حرچ بھی کم کرے ایک سال میں میرے پیسے بھی پورے کر دے اور وہ پٹرول بھی نہ کھائے میں سکت آم ایلیکٹرونکس میں مجود ہوں جو ہمیشہ سے موٹسیکلوں کے حوالے سے ایک ساتھ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں وہ ایک ایسی موٹسیکل لے کر گجرات میں آئے ہیں جس کے پاکستان میں دو ہی شوروم ہے ایک لہور میں اور دوسرا گجرات میں اور یہ دنیا کی نمبر ون سیلنگ برینڈ ہے یادیا اس کمپنی کا نام ہے موٹسیکل کی طرز کوٹی کی طرز ہے ویسے تو آپ نے گجرات میں دیکھا کہ کس طرح ہوا تین وہ موٹسیکل چلاتی ہوں میں نظر آ رہی ہیں ان کے لیے اور گجرات کی عوام کے لیے ایسا پیکری لے کر آئے ہیں ان سے جانتے ہیں سر یہ کیسے حیال آگیا آپ کو اس بائیک کا اس دور میں جب جیسے جیسے مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول کی جو قیمتیں آپ ہو رہی ہیں اور معاشی حالات جو ہماری گرفت میں نہیں آ رہے اس والے سے ہمیں یہ دیکھا ہے کہ اس کی جو ایک تو بائیک کی پرائیس بڑی کمفورٹیبل ہے فیول کا جو سسٹم نہیں آیا باقی اس کی چارجنگ ہے چارجنگ جو اس کی جو فل ٹائم اگر چارج اس کو کار لیا جائے تو وہ تقریباً سو ڈیڑھ سو روپیس میں یا دو سو روپیس تک اس کی چارجنگ ہوتی ہے تو وہ آپ تقریباً اس کو ایک سو پانچ کلومیٹر چلا سکتے ہیں سر دو سو میں ایک سو پانچ کلومیٹر یا ہاں جی تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم موٹ تھے کل کو وہ ایک چنگ کی رکشہ سٹائل بنا لیتے ہیں پاکستانی تو یہ اس کی سیٹنگ کے بیسٹی کتنی ہے اس کی بھی جو سوٹیز جو ہے نا ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہامنیس کی جو کمفورٹیبل جو ہے نا وہ دو پرسن کے لیے اور جو اگر اس کے اوپر ہم نے ایوی لوڈ اوپر کرنا ہے اس کے نیچے شاک ایڈجسٹیبل ہے وہ جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر لوڈ بڑھانا ہے تو آپ نے شاک کو ٹرن کر دینا وہ اسی ٹائم اس کے شاک جو ہے نا اس کا لوڈ ڈبل اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں اچھا اس کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہے اس کی میکسیمم سپیڈ جو ہے نا فیفٹی فائیو ہے فیفٹی فائیو سپیڈ ہے اس کی پر آور کلومیٹر کے حساب سے اچھا دوسرا مجھے یہ بتا دیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چارجیبل ہے بیٹری اس کی ہے بیٹری کی لائف کتنی ہے اس کی رپیر مینٹینس کا کیا حساب ہے جی جی بیٹری جو ہے نا اس کی جو ہے نا تاقریب بن اٹھارہ ماہ اس کی بارنٹی ہے تھارہ ماہ تا اس کی گارنٹی ہے اس کی بارنٹی نہیں گارنٹی ہے گارنٹی ہے اگر اس کے جو ہے نا سیل ایک بھی حراب ہو جاتا ہے تو پوری جو بیٹری ہے نا اس کو پوری بیٹری چینج کر کے دی جاتی ہے تھارہ ماہ کے اندر ہاں جی اور اس کا اگر تھارہ ماہ میں اس کے علاوہ اگر اس کی بیس زار پر بیس زار کلومیٹر تک کریں جائے اگر پہلے اگر بیس زار کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا تھارہ ماہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ادھر تاک اس کی گارنٹی ہے اچھا اس کے سپیر پارٹس کا کیا ہے جس طرح باقی مورٹ سیکلہ اس کا سپیر پارٹس ہام مارکٹ میں ہمیں بڑا ایزیلی مل جاتا ہے اس کا سپیر پارٹس کی کیا صورتحال ہے کیسے کہ سپیر پارٹس کے لیے ہمیں چائنا جانا بڑے گا بلکل بھی نہیں اس کی ساری اویلیبلیٹی ہے سپیر پارٹس کے والے سے بھی ہمارے پاس اس کا مکمل سٹرکچر موجود ہوگا اور مینڈینس کے والے سے بھی اس کا مکمل ہمارے پاس سیٹ اپ ہوگا سروس کے لیے بھی جو ہے نا پورا سیٹ اپ موجود ہے اچھا یعنی آپ کی ایک ہی چھت تلے آپ یہاں پر رپیر بھی کر رہے ہیں آپ یہاں پر ان کو دے بھی رہے ہیں اب میں آجاتا ہوں آمر لیکٹونکس پہ آمر لیکٹونکس جس وجہ سے مشہور ہے آسان ایک ساتھ وہ چاہے رکشے ہوں چاہے موڈ فیکل ہوں اب آپ نے ایک نئی چیز لے آئے ہیں گجرات میں اس پہ بھی کچھ کر رہے ہیں عوام کے لیے ریلیف دے رہے ہیں بالکل جو ہم جو ہے نا کسٹمر جیسے بھی ہمارا جو آئے گا جو اس کی ڈیمانڈ ہوگی گھر سے جو ذہن بنایا گیا ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ رپیہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پچاس زار رپیہ ہے اتنا میرے پاس پیسے ہیں اور اس کو ایزی انسٹالمنٹ پہ لے ہیں تو وہ چیزیں ساری کسٹمر کے سولت کے لیے موجود ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں مارکٹ کیا ریٹ ہے لاہور میں کیا ریٹ ہے اور آپ کیا ریٹ دے یہ یادیا جو کمپنی ہے اس نے پورے ایک نیٹور کے ساتھ آئی ہے اس نے اپنی مارکٹ کو بنانا ہے فلاپ نہیں کرنا یہ گروت کے ساتھ لے کے آئی ہے سارا سسٹم یہ بالکل اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ریٹ جو گویرات میں ہوگا وہی لاہور میں ہوگا وہی پشاور میں ہوگا پورے پاکستان میں اس کا سیم ریٹ ہے اچھا میں اب آ جاتا ہوں گجرات میں گجرات میں آپ کو بتا ہے بارش ہوتی ہے اور پانی آ جاتا ہے اب پانی میں یہ موٹسیکل کس طرح چلے گی دوسری موٹسیکلیں باندھ ہو جاتی ہیں یہ کیا کرے گی پھر یہ وٹر پروف ہے اس کے جو جتنے پارس ہیں موٹر ہے یہ ساری وٹر پروف ہیں ڈیزائن بھی ساری وہ پانی کے لیاسے ہوئی ہے تو اس کو جو نا وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے اچھا اس کو مسئلہ نہیں ہے اب میں آ جاتا ہوں لیڈیز اب گجرات میں آپ نے دیکھا موٹسیکل بہت زیادہ چل رہی ہیں لیڈیز ہیں وان ٹو فائی وغیرہ چلا رہی ہیں گجرات میں ابھی تک آپ کے پاس کتنی سیل ہوگی اور کتنی لائن لگی ہوئی ہے اس کے لیے جی بلکل ابھی تک زیادہ جو اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ لیڈیز کے والے سے آ رہی ہے جو لیڈیز ہمارے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں جو کسپر پسند کر کے جا رہے ہیں کس کے لیے لینی ہے لیڈیز کے لیے زیادہ کسپر جو آئینا چائز کا آ رہا ہے اس کا ایک شو روم لہور میں ہے آپ کو کیسے حیال آیا کہ گجرات میں بھی ہوگی آپ کو لگتے ہیں یہ گجرات میں یہ چل جائے گی اتنی لوگ اسے لیں گے یہ چیز ملک کے لیے ضرورت ہے اور وام کے لیے بھی ضرورت ہے کہ جو ہم پیٹرول سے نکل کے ہم الیکٹرک کی طرف آ جائیں پیٹرول اگر ہم ایک ہزار پہ گار ڈیلی گار ڈلواتے ہیں تو اس میں ہم سو رپے میں ہم سارا دن گھوم سکتے ہیں تو سر یہ کس طرح آپ کو آئیڈیا ہے کہ دوسری موڈ سیکل بھی تو آپ سیل کر رہے ہیں جیفرینٹ ٹو ویلرز کی اگر بات کرو تو وہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ میں جاتی ہے اور وہ سال کیا سال میں اس کی رپیر انڈ مینٹینس کے بھی میرے باہر چاہ جاتا ہے کون سی بائک سیجیسٹ کر رہے ہیں یہ کیوں میں لوں دوسری بائک جو پیٹرول میں وہ انجین میں آ جاتا ہے آئل میں آ جاتی ہے میکینیکل مینوفیکشریگ میں بڑی زیادہ اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں جبکہ اس میں فیول کنزپشن کا بھی کوئی آئیسہ ایشو نہیں ہے اس میں جو اس نے الیکٹرک میں یہ چیز چلے گی ہے اس کو آپ نے ہر جگہ ازی ویب میں جس جگہ کام پہ جا رہے ہیں جس اگر آپ گھر میں آئے ہیں جس جگہ بھی آپ گئے ہیں ازی انسٹالمنٹ اس کا جو اسٹالر ہے اس کا جو چارجر لگا ہوتا ہے جدھر بھی آپ کو سوچ ملنا آپ کو چارج کر لینا ہے تو چارجنگ کے والے سے یہ بڑا ایک سپورٹنگ ہے حادثات کے والے سے بھی بڑی ایک مفید ہے حادثات نہیں ہوتے ہیں اتنے زیادہ اور بچوں کے علیے اور لیڈیز کے حادث کار کے بڑی زیادہ ایک چیز یہ کمفورٹیبل ہے اچھا سر یہ مجھے بتائیں آپ نے جیسے بتائیں یہ حادثات کے لیے کیسے موضوع ہے باقی موٹسیکل وہ سٹیل کی ہیں یہ کس مٹیریل کی یہ پلاسٹک فائبر میں ہے اور یہ بڑی اچھی ڈزائن ہوئی ہے یہ جیسے روڈ گریپ ہوتی ہے روڈ کے ساپ سے اس نے سارے ڈزائن کی ہے اور اس کی سیفٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر سے اگر بندہ کوئی گرتا بھی ہے تو وہ اس کو زیادہ زہمی نہیں ہوتا زیادہ چوٹے نہیں آتی ہیں اور اس لیے کہ جب یہ بزار میں جا رہی ہے یا روڈ پہ چال رہی ہے تو اس نے دوسرے جو را گیرہ اس کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرنا گاڑیوں میں جو جا رہے ہیں جو پیدل چاہ رہے ہیں ان کو ڈسٹرپ نہیں کرے گی یا اس کی آواز نہیں ہے یہ آواز نہیں آئے گی گونج نہیں ہے اس کا مینٹینس نہیں ہے یہ جگہ جگہ ٹوٹ ہٹ کا شکار نہیں ہوگی یہ مطلب ہے کہ زیرو مینٹینس ناظرین یہ تھی یادگیہ کمپنی کی سکوٹر ہے آپ نے اس کو مطلب موویز میں یورپی کنٹریز کے جو ڈرامے ہیں ان میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اب گجرات میں بھی آپ کو یہ ملے گی اور سان اکسات کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ویسے لینا چاہے تو ویسے بھی لے سکتے ہیں اور ایک سال میں یہ آپ کا جو پیسے ہیں وہ مکمل کروا دے گی دوسرے موڈ سیکل کی طرح نہ ہی اس کے مہانہ کی بنیاد پہ نہ ہی اس کا آئل چینج ہوگا نہ ہی اس کی رپیر مینٹینس آئے گی اگر کوئی اس کی رپیر مینٹینس ہوتی ہے جیسے اس کی بیٹری کی رپیر مینٹینس انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ ماہ کے اس کی گارنٹی ہے ورنٹی نہیں دی انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ اٹھارہ ماہ میں اگر بیٹری شو کرتی ہے تو بیٹری چینج ہو جائے گی ناظرین مجھے تو یہ بڑی موضوع لگی ہے کہ پاکستان میں پٹرول بھی بڑھتا ہے اس کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز عوام کے ہرچے بھی بڑھ رہے ہیں لیکن یہ موڈ سیکل ایک سال میں اگر پیسے پورے کاری ہے تو یہ موضوع ہے گجرات کی عوام کے لئے گجرات کی عوام کے لئے گجرات کی عوام کے لئے